بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اور ویلیج فوڈ سیزن کے ویڈیوز کو لائک ضرور کر لیا کریں دوستو سب سے پہلے ہم نے مچھلی کو اچھی طریقے سے صاف کیا اور یہ تقریباً آدھا کلو مچھلی ہے اس کو ہم نے دو کے اچھی طریقے سے صاف کیا ہے صاف کرنے کے بعد ہم نے کڑائی چڑھا دی کڑائی میں آئل ڈال دیا تقریباً دو کپ کے قریب آئل ڈال دیا اس میں آئل ڈالنے کے بعد دیمے آگ پہ ہم نے اس کو پکانا ہے سب سے پہلے مچھلی ڈال دیا ہم نے مچھلی جو اس میں پانی تھا وہ ہم نے کشک کیا پہلے کشک کرنے کے بعد مچھلی کو فرائی پین میں ڈال دیا کڑائی کے اندر سب سے پہلے اس میں ایڈ کریں گے آل ڈی آل ڈی تقریباً ایک چمچ کی قریب آل ڈالنا ہے آل ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے تھوڑا سا مکس کرنے کے بعد اب اس میں کڑی پتہ جائے گا تقریباً دو سے تین ٹینیاں میں نے کٹ کے رکھئے چھوٹے چھوٹے کر کے وہ ایڈ کریں گے اس میں کڑی پتہ ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھی طریقے سے مکس کریں گے الحمدللہ بہت ہی پیاری کشبو آ رہی ہے کڑی پتہ ڈالنے کے بعد کشبو آتی ہے اس میں اب اس میں ایڈ کریں گے ٹیماتر تقریباً تین چھوٹے سائز کے ٹیماتر ہیں میں نے کاٹ کے رکھئے تھے پہلے سے وہ ایڈ کر دیا ہم نے اب اس میں تقریباً پانچ سے سات منٹ تک ڈکن مند کریں گے اس کا تاکہ ٹیماتر ہمارے اچھی طریقے سے گل جائیں الحمدللہ سات منٹ گزر چکے اب الحمدللہ ٹیماتر ہمارے گل چکے ٹیماتر کرنے کے بعد اب اس میں ایڈ کریں گے اب یہ میں نے پہلے سے پیسٹ بنا کے رکھا ہے اس میں دنیا پودینہ لیسن اور ادرک شامل ہیں وہ ایڈ کر رہے ہیں اور اس طرح کی کڑائی بننے کے بعد ماشاءاللہ بڑا ٹیسٹی بنتی ہے کڑائی اس کی اسی طرح آپ بنائیں یہ ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طریقے سے میکس کریں گے اور کوشش کریں گے کہ مچھلی کے ساتھ یہ مسالہ جو ہم نے ڈالے ہیں وہ اچھی طریقے سے میکس ہوں اب اس میں شامل کریں گے مچھلی مسالے کا پاودر یعنی مچھلی مسالہ اس میں تقریباً دو چمچ کی قریب جائے گا وہ ہم ایڈ کریں گے میں کلہ استعمال کر رہا ہوں آپ اگر پیکٹ والا استعمال کر سکتے ہو تو وہ کر لیں کلے مسالے کا ٹیسٹ ہی الگ ہوتا ہے وہ ہم نے ایڈ کر لیا اب ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھی طریقے سے میکس کریں گے پہلے اس سے نمک ڈال دیا ہم نے نمک ڈالنے کے بعد اس کو میکس کریں گے الحمدللہ نمک ڈالنے کے بعد اس کو میکس کیا میں نے اور میکس کرنے کے بعد اس کا کریں گے ڈکن بند پانچ منٹ کیلئے ہم اس کو شوڑ دیں گے ہلکی آنچ پہ اور یہ تقریباً میڈیم فلم پہ پک رہا ہوتا ہے جب ہم ڈکن بند کرتے ہیں تو اس ٹیم آنچ کو بالکل ہلکی رکھتے ہیں الحمدللہ بہت ہی پیاری کشبو آ رہی ہے اس میں سے ڈکن بند کر دیا پانچ منٹ کیلئے ہم الحمدللہ پانچ منٹ گزر گئے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی پیارا لوک آ گیا ہے اس اور اس کو دو منٹ تک مزید اس کو الکی آنچ پہ رکھیں گے ہم اس کے بعد یہ دہی ایڈ کریں گے دہی ایڈ کرنے کے بعد اس کو میکس کریں گے دہی کو اچھی طریقے سے میکس کرنا ہے دہی کو میکس کرنے کے بعد ہم اس میں تقریباً میڈیم فلیم پہ دوبارہ پکائیں گے تاکہ دہی کا جو پانی ہے وہ اچھی طریقے سے کشک ہو جائے اور اس کو پھر چولے سے اتار دیتے ہیں دوستو یہ مچھلی بن رہی ہے اور ساتھ میں اری مرچ نہ ہو تو اس کا مزہ ہی نہیں آئے تو یہ اری مرچ میں ایڈ کر رہا ہوں اس میں تین عدد ثابت ایڈ کر رہا ہوں آپ چاہے اس میں کھاٹ کے بھی ایڈ کر سکتے ہیں الحمدللہ دوستو یہ تقریباً آخری سٹیج پہ ہے جب تک یہ دہی کا پانی کشک ہوتا ہے تب تک ہم اس کو چلاتے رہیں گے اسی طرح چمچے کو اور الحمدللہ تقریباً دہی کا پانی کشک ہونا شروع ہو گیا ہے اور آہل آنا امارہ اوپر شروع ہو گیا ہے دوستو یہ مچھلی آپ بنائیں الحمدللہ بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے اس سے اب اس کو ڈکن کو تڑی در کے لیے بند کرتے ہیں تین سے چار منٹ ڈکن کو بند کرتے ہیں تاکہ دہی کا پانی اچھے طریقے سے کوشک ہو جائے تین سے چار منٹ گزر چکے ہیں الحمدللہ بہت ہی پیارا لوگ آ رہا ہے اس میں دوستو اسی طرح یہ مچھلی بنے گے اسی طرح آپ بھی بنائیں نیکسٹ ویڈیو تک کیلئے ہمیں دے اجازت اپنے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ